وہ برہراست اللہ کے عمر سے آئے گا برہراست اللہ کے عمر سے آئے گا تغیر نظام کائنات سے کائنات کے تغیرات کا کوئی تعلق نہیں ہے سائنس یہ سکھلاتا ہے چاند گرین ہو تو سائنس والے بڑی لمبی کہانیاں بتاویں گے سورج گرین ہو تو سائنس دا بتائیں گے سورج گرین کیوں ہوتا ہے زلزلے آویں تو سائنس دا یہ نہ کہیں گے کہ زنہ سے زلزلے آتے ہیں سائنس یہ کہے گی کہ زلزلوں کے آئینے کی یہ وجوہات ہیں سنو تو صحیح یہ شجیب بات ہے جتنا بھی تم کائنات کو بولو گے اسی قدر اللہ تعالی سے دور ہوتے چلے جاؤ گے کیونکہ پھر تم کائنات کے تغیرات کو احکام سے نہ جوڑ سکو گے یہاں تک کہ دہریت غالب آجاوے گی دہریت یہ ہے کہ زمانہ زمانے سے چل رہا ہے یہ دہریت ہے یہ یہ دہریت ہے کہ زمانہ زمانے سے چل رہا ہے نہیں بلکہ نظام کائنات کی تغیرات براہرہرہ خالق کائنات سے ہیں آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر ایک اُرز خارج سب کو ہوئی تو پہلے وہ کہاں سے ہوئی اس کا جواب بتاؤ نعوذ باللہ کہ یہ کہہ دو کہ پہلے کو خود بخود ہو گئی پہلے کو خود بخود ہو گئی ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر چیز اللہ کے عمر سے ہے میں نے اعرض کیا کہ ایمان بالغیب اصل ہے ایمان بالغیب اصل ہے کہ نبی کی خبر کو یقینی مانو نبی کے اعتماد پر اگر انبیاد علیہ pestsلہ کے لئے یہ خبریں ظاہر کے مطابق ہوں اگر انبیاد علیہ السلام کے لئے یہ خبریں ظاہر کے مطابق ہوں تو نبی کی بات کا یقین کر لینا کوئی کمال نہیں ہے نبی کی بات کا یقین کرنے کا کمالی جب ہے جب وہ خبر ظاہر کے خلاف ہو خبر ظاہر کے خلاف ہو تب ہی کمال ہے نبی کی بات کے یقین کرنے کا جب ان کی بات ظاہر کے خلاف ہو اگر ظاہر کے مطابق ہو تو بل نبی کی بات کے یقین کرنا کوئی کمال نہیں ہے ایمان بالغیب کا کمالی جب ہے جب وہ خبر ظاہر کے خلاف ہو آپ نے سفر محراج کی خبر دی جو عقل اور ظاہر کے بلکل خلاف ہے عقل اور ظاہر کے بلکل خلاف ہے کیونکہ ہم سب کی عادتیں یہ ہیں کہ جتنے بھی احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں ہم ان احکام کو ظاہر کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ آیا یہ زمانے میں یہ حکم برا ہو سکتا ہے یا نہیں یہ زمانے میں حکم برا ہو سکتا ہے یا نہیں کتنے بھی دنیا کے شعبیں ہیں تجارت کے زراحت کے حکومت کے سیاست کے ان تمام شعبوں میں کتنے اللہ کے احکام ہیں ہم ان احکام کو زمانے کے اعتبار سے سوچتے ہیں کہ زمانے میں حکم برا ہو سکتا ہے یا نہیں بس یاد رکھو میری بات اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احکام کی لائن سے خبریں لائے احکام کی لائن سے بھی خبریں لائے اور ظاہر کے خلاف بھی خبریں لائے جنہوں نے آپ کی اتعاد کی انہوں نے آپ کی بات کو تسلیم کیا تھا جنہوں نے اتعاد نہیں کی انہوں نے آپ کی خبر کو ظاہر کے اعتبار سے سوچا آپ کی خبر کو ظاہر کے اعتبار سے سوچا جتنے بھی دنیا کے تمام شعبوں میں حرام کی طرف جا رہے ہیں یا کفر کی طرف یا احکام کو توڑنے کی طرف جا رہے ہیں وہ وہ قسم ہے جو سبب کو اصل سمجھتی ہے حکم کے مقابلے میں وہ جائیں گے وہ جائیں گے تمائی کے نقشوں میں حرام کی طرف کیونکہ انہوں نے ظاہری شکل کو اصل سمجھا حکم کے مقابلے میں اُس زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے والے سب تھے تینوں قسم آپ کی بات سنتے تھے کفار بھی منافقین بھی ایمان والے بھی اور تینوں کی قیفیت میں اضافہ ہوتا تھا کفار انکال میں آگے بڑھتے تھے منافقین شک و طرح دل میں آگے بڑھتے تھے اور ایمان والے وہ ایمان میں آگے بڑھتے تھے ایمان والے شکی میں آگے بڑھتے تھے منافقین شک میں آگے بڑھتے تھے کفار انکار میں آگے بڑھتے تھے خبر سب کے لئے خبر سب کے لئے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میراج کی خبر سنائی تو یہ خبر اقل اور ظاہر کے بلکل خلاف تھی جیسے کوئی یہ کہہ دے یہ سود میں حلاکت ہے اور نقصان ہے صدقات اور زکاة میں مال کا بڑھنا ہے تو اقل انکار کرتی ہے اقل انکار کرتی ہے یہ ہے صدقات اقل انکار کرتی ہے کیونکہ یقین غیب پر نہیں ہے یقین غیب پر ہوتا تو اقل اس کو خبول کرتی ظاہر کے خلاف اقل مخلوق ہے مخلوق کو خبول کر لے گی تم یقین سے اقل کو مغلوب کرو یقین سے اقل کو مغلوب کرو تو واقع میں آپ کو بتاتا ہوں اقل کا اور ایمان کا مقابلہ ہوگا اقل اور ایمان کا مقابلہ ہوگا یقین کے مقابلے میں اقل کے انکار کرو خبر کے مقابلے میں اقل کے انکار کرو خبر کے مقابلے میں اقل کے انکار کرو تو تم احکام قبول کروگے یہی وجہ ہے کہ سارے احکام آخر کے دس سالوں میں تیرہ سال میں احکام نہیں آئے تیرہ سال میں احکام نہیں آئے ایمان ہی ایمان پہلے تم تمام تجربات مشاہدات کا انکار کرو تم احکام دیں گے ورنہ اگر تم نے یقین نہ سیکھا تو تم ہر حکم کو ظاہری اسباب کی وجہ سے چھوڑ دو گے احکام کو ظاہری اسباب کیلئے چھوڑ دو گے یہی وجہ ہے یہ لوگ اسباب میں حکم دوڑتے ہیں کیونکہ احکام اسباب سے ٹکراتے ہیں احکام اسباب سے ٹکراتے ہیں بالکل سارے احکام اسباب سے ٹکراتے ہیں احکام اسباب سے کی خلاف ہیں احکام اسباب کی خلاف ہیں احکام اسباب کی خلاف ہیں احکام کو ٹکراتے ہیں یقین کرنے والے حکم برا کر دیتے ہیں سبب کی پرواہ نہیں کرتے اور یقین نہ کرنے والے حکم توڑ دیتے ہیں سب کو بڑا کر لیتے ہیں وہ عقام کی پرواں نہیں کر دیتے ہیں عقام کی پرواں نہیں کر دیتے ہیں اس لیے میں نے آج کیا کہ ایمان بالغیب اصل ہے کہ نبی کی بات کی تصدیق کرو نبی کے اعتماد پر نبی کی بات کی تصدیق کرو نبی کے اعتماد پر